علی امین گھنڈاپور صاحب کا کافلہ جو ہے انہوں نے ڈیٹھ سے دو گھنٹے کے ریسٹ کرنے کے بعد انہوں نے پیش قدمی دوبارہ شروع کر دی ہے علی امین گھنڈاپور صاحب کا کافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور وہ علی امین گھنڈاپور صاحب اور عمر ایوب صاحب دونوں کے کافلے اب ایک ساتھ ہیں اور یہ دونوں برہان سے نکلے ہیں اور کٹی پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ اتنا بڑا یہ کافلہ ہے کہ برہان سے لے کے اور غازی بروتھا پل تک گاڑییں ہی گاڑی ہیں بہت بڑا کافلہ ہے اور میں آگے چال کے آپ کو بتاؤں گا کہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جو کہ واضح طور پر اس کی جس طرح سے اس کو لکھا گیا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ پتہ چال رہا ہے کہ وہ وفاق کی حکومت کی انٹیلینس ایجنسی ہے جس نے رپورٹ تیار کی ہے کہ علی من گھنڈاپور کے کافلے میں کتنے لوگ ہیں اس پہ بھی آپ کو آگاہ کریں گے اگزیکٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو شاید خٹک صاحب سالار خان کاکر عمر امین ان کا جو کافلہ ہے یہ کافلہ حقلہ انٹرچینج پر پہنچ چکا ہے یہ اسلام آباد کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے اور اگر آپ میپ پر اس کو ڈی چاک سے اس کا فاصلہ دیکھیں تو وہ صرف اور صرف انتالیس کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے ڈی چاک سے اور اس حوالے سے میں آپ بتا دوں کہ یہ کافلہ جو ہے اس کافلے میں کیونکہ میاں والی کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں تو جو میاں والی کی صدر ہیں زلی صدر ہیں خواتین ونگ کی امارا نیازی اور یہ امنار خان صاحب کی بڑی ایک وفادار کارکن ہے اور انہوں نے بڑی قربانیہ دی ہے یہ خود بھی گرفتار ہوئی ان کی فیملی بہت مشکلات دیکھی انہوں نے بھی اور ظاہر ہے آپ کو بتا ہے کہ نو مئی کے جو کیسز ہیں وہ لاہور کے بعد جو سب سے سخت کیسز بنے اور سب سے زیادہ جو پکر دھکڑ ہوئی وہ میاں والی میں ہوئی اور بہت زیادہ ہوئی اور بڑی مشکلات دیکھی ہیں میاں والی نے بھی اور بڑا ایک مشکل وقت تھا میاں والی والوں کے لیے تو اب آتے ہیں اس بات پر کہ یہ کافلہ جو ہے شاید خٹک صاحب بغیرہ کا یہ کافلہ 49 کلومیٹر ڈی چاک سے دور ہے اور جو علی امین گھنڈاپور صاحب کا کافلہ ہے اور عمر ایوب صاحب کا کافلہ ہے یہ ڈی چاک سے 64 کلومیٹر جو ہے وہ دور ہے اور ان کا مسئلہ وہی ہے جو میں آپ کو پہلے مسلسل اپ ڈیٹ کر رہا ہوں کہ ان کے لیے سب سے مشکل مرالہ کٹی پہاڑی کو عبور کرنا ہے جو سب سے سخت رکاوٹ ہے جہاں سب سے زیادہ پولیس ہے جہاں چالیس ہزار شیل ہیں پولیس کے پاس جہاں پہ رینجرز لگائی گئی ہے یہ وہ مقام ہے اگر یہاں سے یہ کراوس کر گئے تو پھر کوئی طاقت ان کو ڈی چاک پہنچنے سے نہیں روک سکتی بڑا مشکل ہو جائے گا تقریباً ناممکن ہو جائے گا اور یہ کٹی پہاڑی کراوس کرنا بڑے امتحان ہوگا چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے اس کافلے کے لوگوں کو سفر کرتے ہوئے اور پراپر ان کو نہ کہیں پانی مل سکا ہے نہ کھانا مل سکا ہے ظاہر ہے جب آپ اتنے بڑے کافلے کے ساتھ ہوتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے نہ یہ پراپر ریسٹ کر سکے ہیں اور جس طرح سے مشہدین کے پاس کام تھی اس لئے ان لوگوں کو خاصی جو ہے ان کے کافلے میں شریک لوگوں کو رکافٹیں جو ہے وہ ہٹانی پڑی ہیں اور اس وقت جو ہے یہ برہان انٹرچینج سے یہ نکل چکے ہیں اور ابھی جو لیٹسٹ ویڈیو آئی ہے شفقت آیاز کی انہوں نے وہ مناظر بھی دکھائے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہیں شفقت آیاز کیونکہ اس وقت جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ جو کیپی کے اس بار آپ کو پہلے سے بھی زیادہ جو چارج نظر آئے ہیں جو پہلے سے زیادہ آپ کو پرجوش نظر آئے ہیں جو پہلے سے زیادہ جورت کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے ہیں جو آپ نے دیکھا ہے کہ مشینری کا کام نوجوانوں نے کیا ہے اس کی وجہ ہے کیپی کے کی یوت آئی ایس ایف اور یوت انہوں نے جس طرح سے ادھر سے شاید خٹک اور ان کی ٹیم ہو ادھر جو ہے وہ مینہ خان آفریدی شفقت آیاز سوہیل خان ہو بڑا ان لوگوں نے کام کیا اور بہت سارے ایسے نام ہیں جو شاید ہمارا ان سے تارک نہیں ہیں جو ان کی ٹیم کا حصہ ہیں اور یہ سب جو ہیں یہ مراد صحیح سب کی ویسے ٹیم کا حصہ تھے اور ہیں تو اگر ہم علی مین گنڈاپور صاحب عمر عیوب صاحب جو ایک ہی جگہ پر موجود ہیں ان کا کافلہ اور شاید خٹک صاحب وغیرہ جو کافلہ ہے ان کے درمیان فاصلہ دیکھیں تو ان کے درمیان چالیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے لیکن مسئلہ وہی ہے کہ درمیان میں رکافتیں جو ہیں وہ بڑی بڑی ہیں اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اب ان کے حکمت عملی کیا ہوگی کہ آیا عمر عمین صاحب شاید خٹک سالار خان کاکڑ صدام ترین یہ سب جو ہے یہ آگے بڑھا آئیں گے اسلامباد انٹرونے کی کوشش کریں گے یا یہ ویٹ کریں گے کہ ادھر سے جو کافلہ ہے علی عمین صاحب کا وہ کٹی پہاڑی کروس کر کے آئے اور جب وہ کروس کر کے آئے تو تب یہ مل کے اور اسلامباد میں انٹرونے کی کوشش کریں یہ اس چیز کو دیکھنا ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اب ذرا آتے ہیں اس چیز پر کہ اس وقت شہر اقتدار میں اس ساری چیز کو کیسے دیکھا جا رہا ہے دیکھیں ایک تو بات یہ تیہ ہے کہ حکومت کی حد سے زیادہ جو خود اعتمادی ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ وہ ان کا بیڑا گھر کروائے گی اور ان کا بیڑا گھر کروا دیا ہے اس خود اعتمادی نے ان کو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ٹی وی چینلز کو خود اشتہارات دیکھیں اور ٹی وی چینلز کے ضمیر کو خرید کر اور آپ ان پر جھوٹا بیانییں چلوائیں مسلسل تو کیونکہ جھوٹا آپ خود سن رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی سچ ہے ٹی وی چینلوں پر بار بار انہوں نے چلوائے کہ یہ احتجاج ناکام ہوگا پیڈی آئی کے اندر گروپنگ ہو گئی ہے پیڈی آئی کے اندر تقسیم ہو گئی ہے بشرا بی بی اور علی امین لڑ پڑے ہیں بشرا بی بی اور علی مخان لڑ پڑی ہیں فلانا لڑ پڑا ہے فلانا اس طرح کی خبریں چلوا کر ان کو خود بھی یہ لگنے لگ گیا تھا کہ لوگ نہیں نکلیں گے یہ ان کی خور اعتماد جو ان کا رویہ تھا خود اعتمادی جو تھی حد سے زیادہ اس نے ان کا بیڑا گھر کروا دیا ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں کہ ان کے بہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور ان کو اس تعداد نے جو اور اس جرت نے اس حمت نے اس جذبے نے اس قوت نے ان کو چکرا کے رکھ دیا ہے کہ یہ ہوا تو ہوا کیا ہے دیکھیں انہوں نے بڑے خواب دیکھے تھے جب انہوں نے چھبیسویں آئینی ترمیم کی اور قانون سازیاں کی اور یا یا افدی صاحب کو چیف جسس پاکستان لگایا امیلی دین خان صاحب کو آئینی بینچ کا سبراہ لگایا آمیر فاروق صاحب سے بھی خوش آلی نیلن صاحبہ سے بھی خوش تو ان کو لگا ہے کہ اب تو ستے خیران ہیں اب تو ہمیں کوئی دنیا کی طاقت ادھر ادھر نہیں کر سکتی لیکن بات وہی ہے کہ ایک یہ بندوں کے منصوبے ہوتے ہیں اور کیا پتہ کہ اوپر والے نے کیا فیصلے کیا ہیں ابھی بھی ان کو ڈھیل تو بہت ملی ہوئی ہے لیکن ایک بار تو ان کو صحیح ہلا کے رکھ دیا ہے کے پی کے سے آنے والے لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے لیکن ابھی دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک ان کو مزید کامیابیاں ملتی ہیں نہیں ملتی یہ اس وقت بھی جو جتنا ڈینٹ انہوں نے ان کو ڈال دیا ہے پریشانی ان کو بہت زیادہ لہاک ہو چکی ہے اور دیکھتے ہیں برحال کہ آگے کتنی دیر میں اب یہ کافلہ آگے بڑھتا ہے اور صورتحال کیا ہوتی ہے اور ان کے جو ارمان تھے چھبیس ویانی ترمیم کے بعد وہ ارمان ایک بار تو جو لوگ نکلے ہیں عوام نکلے ہیں انہوں نے تھنڈے کر دیا اور بتا دیا ہے کہ اتنے آرام سے ہم آپ کو یہ حکومت نہیں چلانے دیں گے سکھ کا سانس آپ کو نہیں لینے دیں گے منڈیٹ چوروں کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے اس ملک کو مزید کرپشن اور لوٹ مار کے ذریعے کمزور نہیں کرنے دیں گے اس کی بنیادیں آپ کو نہیں ہلانے دیں گے اور جو پچھلے چودہ گھنٹے سے سارے جو ان کے ترجمان کلا کے پریس کانفرنسیں کر رہے تھے وہ غائب ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان ساروں کو طاقت کے ٹیکے لگا کے اب دوبارہ ان چابی والے کھلونوں کو ٹی بی چینلز پر بٹھائے جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ جا کے اور جوٹ بولو اور تاکہ ہم وہ جوٹ ٹی بی چینلز کے ذریعے سنے خود اور ہمیں لگے کہ نہیں سب اچھا ہے سب اچھا نہیں ہے اور یہ بات اس وقت شہر اقتدار میں ہو رہی ہے کہ اگر دس ہزار کارکن بھی پی ٹی آئی کے وہ اسلام آباد میں انٹر ہو گئے تو اس حکومت کے لیے بڑے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے کیونکہ اصل میں فرق بڑا ہے وہ کہ اس وقت راولپنڈی اسلامباد میں چالی سے پچاس ہزار کی فورس انہوں نے لگا رکھی ہے پنجاب پولیس ہو جو اسلامباد پولیس ہو سندھ پولیس ہو رینجرز ہو لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ڈیوٹی سمجھ کے اور کھڑے ہیں جو مجبوری سمجھ کے کھڑے ہیں جو تنخواہ کے لیے کھڑے ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایک نظریہ کے لیے آ رہے ہیں جو حقیقی آزادی کی جنگ کے عظم کے ساتھ آ رہے ہیں اور جو امنان خان کی رہائی کے لیے آ رہے ہیں جو امنان خان سے کمیٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں جو اپنے آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کے لیے آ رہے ہیں تو بڑا فرق ہوتا ہے کہ کہاں نوکری باز اور کہاں ملک کی وفاداری سے سرشار لوگ جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں تو بڑا ان میں فرق ہوا کرتا ہے اور اس میں جو پی ٹی آئی کے کارکنے ان کی جو ہم گفتگو سنتے ہیں انہوں نے تو وہ تو بہت پور عظم ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تاریخ بدلنے کی ٹھان لی ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب جب کوئی چیف جسس اپنا لگا لیتا ہے اور جب ہائی کورٹ کے چیف جسس کوئی اپنی مرضی کے لگا لیتا ہے اور آئین میں ترمیم بھی کر لیتا ہے قانون سازی بھی کر لیتا ہے تو پھر وہ مضبوط ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے تو اب کیا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے اب کوئی یہ زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا بہت جلدی پتہ چل جائے گا اور حکومتی کیمپوں میں یہ ضرور ہے کہ خوف و حراس ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج ایک بار پھر آپ کو یہ پتہ چلے کہ ان کے اہم وزراء جو ہیں وہ اسلامباد سے فرار ہو چکے ہیں اسلامباد میں نہیں ہے جیسے چار اور پانچ اکتوبر کو فرار ہو گئے تھے لیکن چار اور پانچ اکتوبر کو تو جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں اچھا اب نہ ان کے اوپر دباؤ تو اس لمحے سے جب میں یہ بات کر رہا ہوں بڑھنا شروع ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آج ورکنگ ڈی ہے اور سکول انہوں نے کالجز یونیورسٹریز بند کر دی ہیں لیکن عدالتیں کھلی ہیں بہت سے دفاتر کھلے ہیں عام دوراف شروع ہو گئی ہے اور جب عام دوراف شروع ہو جاتی ہے تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے پھر دیکھیں اب جب ایک راستے پر سرکاری ملازمین جا رہے ہیں سائلین جا رہے ہیں تو اب آپ کیسے ان کو اتنا چیک کر سکتے ہیں کہ ان میں سے عدالتوں میں جانے والے سپرینگ کورٹ اور ہائی کورٹ میں جانے والے کون کون سے لوگ ہیں اور پی ٹی آئی کے احتجاج کے لیے وہاں پہ جمع ہونے والے کون لوگ ہیں اور پھر آج جو یہ ڈی چوک کے ساتھ جو بلیو ایریہ ہے وہاں پہ کاروباری مراکز کھلیں گے تو لوگوں کے عام دورافت ہوگی تو جب ادھر سے لوگ آئیں گے ادھر جب عام دورافت ہوگی نیشنل اس وقت خبریں بن گئی ہیں اس پہ لائک سے بھی بات کریں گے اور میاں والی سے جو لوگ آ رہے ہیں انہوں نے بھی ان کو صحیح تگنی کا نات جو ہے وہ نچایا ہے میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ جس میں ایک انٹیلینس رپورٹ کا حوالہ دے رہا تھا کہ یہ انٹیلینس رپورٹ جو ہے یہ انٹیلینس رپورٹ واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ انٹیلینس رپورٹ جو ہے یہ وفاق کی کسی انٹیلینس ایجنسی نے بنائی ہے اور اس سے اگر وفاقی حکومت کی انٹیلینس ایجنسی کی یہ رپورٹ ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ انٹیلینس ایجنسی جو حکومتی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ فگر آدھا بتاتی ہیں اگر ان کے مطابق یہ فگر ہے تو پھر تعداد اس کا ڈبل کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ ایک انہوں نے رپورٹ بنائی ہے کہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ کتنے لوگ ہیں یعنی یہ صرف علی امین گنڈاپور کے کافلے کی بات ہو رہی ہے یہ ہزارہ سے آنے والے عمر ایوب صاحب کے کافلے کی بات نہیں ہو رہی جس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں یہ عمر امین اور شاید خٹک صاحب اور یہ لوگ جو ہیں سرار خان کاکڑ یا ان کے اور صدام ترین وغیرہ کے کافلے کی بات نہیں ہو رہی صرف علی امین گنڈاپور کے ساتھ ریسٹ ایریا امبار سوابی پر کتنے لوگ تھے یہ میں آپ گوزاتا ہوں انٹیلیجنس ایجنسی کی جو رپورٹ ہے جو ایک ہمارے دوست غزانفر بھائی ہیں جو انہوں نے اس کو ٹوئٹ کیا پچیس سے چھبیس ہزار لوگ انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے مطابق پچیس سے چھبیس ہزار لوگ ہیں اور بتایا گیا ہے کہ تین پرامینٹ لیٹرز ہیں اور ان کے ساتھ دیگر کونگون سے لیٹر ہیں ان کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ عبداللطیف ایمینے این اے ون محمد آزم ایم پی اے محمد ڈاکٹر محمد آزم یہ ہیں اور عبدالکبیر خان ایم پی اے بنیر ایمان طاہر ایکس ایمینے اٹک ارفان سلیم پشاور اور آگے ان کے لکھا گیا ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ سینیٹر بھی ہیں اور آگے بتایا گیا ہے کہ عبدالکریم ایم پی اے شہرام خان ترکی ایم اے فیصل خان ترکی ایم پی اے مرتضی خان ترکی ایم پی اے اسد کیسر ایمینے فیصل جعوید رنگیز احمد ایم پی اے آقباللہ خان یہ اسد دلانی صاحب اسد کیسر صاحب کے بھائی ہیں جمشید دستی آسم خان اور میاں عمر ساجد خان ایمینے اور میاں عمر جو ہیں یہ ایم پی ہیں ڈاکٹر محمد اسرار ایم پی اے محبوب شیر ایم پی اے فضل محمد خان ایمینے ملک انور تاج ایمینے فضل شکور ایم پی اے افتخار اللہ جان ایم پی اے عارف احمد زیا ایم پی اے خالد خان ایم پی اے ارشد عمرزی ایم پی اے ایم پی اے ظاہر شاہ اور ڈاکٹر شکیل ایم پی اے حسن ایم پی اے سندھ آتف ایمینے اور آگے بڑی انٹرسنگ رپورٹ دی گئی ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح کی جو ہے وہ گاڑی ہیں اور اس میں ایکسپیکٹری لوگ کتنے ہیں ڈبل کیبن ڈالے ایک سو ستتر ہیں فلائنگ کوچز جو ہیں وہ سات سو بتیس ہیں آگے اچھا تعداد لکھا گیا ہے کہ فلائنگ کوچز میں ہر فلائنگ کوچز میں ایوریج کتنے لوگ ہیں یہ سارا بتایا گیا ہے بسیں بتایا گیا ہے کہ اٹھائیس ہیں پک اپس جو ہیں وہ اسی ہیں کوسٹر جو ہیں وہ چورانوے ہیں کاریں نو سو بیس ہیں اور کیری جو ہیں وہ پچپن ہیں ٹرک جو ہیں وہ ساتھ ہیں موٹر سیکل 69 ہیں اور ایک جو ہے وہ کنٹینر ہے اور ایک ہے جس کے اوپر دو بڑے پنکیں انسٹالڈ ہیں اور یہ بھی ساتھ بتایا گیا ہے کہ نیمارکس میں کہ یہ کنوائی ہے اس نے روابی اس نے جو ریسٹ ایریہ ہے جس ریسٹ ایریہ کی یہ رپورٹ تھی وہ ریسٹ ایریہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور امبار اور وہ آگے روانہ ہو گئے ہیں یہ کیونکہ کافی گھنٹے پہلے کی رپورٹ ہے تو میں جس رہ سے آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اگر حکومت کی اپنی انٹیلیانس ایجنسی کی یہ رپورٹ ہے تو پھر آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اس کا ڈبل کر لیں صرف علی امین گھنڈاپور کے کافلے کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ چالی سے پچازار لوگ ہیں اور عمر عیوب صاحب کے ساتھ وہ الگ تھے اور شاید خٹک وغیرہ کے ساتھ الگ تھے اور بڑی تیزی سے یہ اب پیش قدیمی جاری ہے لیکن مین جو پوائنٹ ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ اس پوائنٹ کو یہ کیسے کروس کرتے ہیں جو پوائنٹ ہے کٹی پہاڑی کا تمام نظریں اب اس پر ہیں اور یہ اب مشن ایمپوسیبل کو کیسے پوسیبل بناتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو بتائیں گے مجھے اپنی دعام یاد رکھیں اللہ حافظ